نازل کر دی ہے کیوں نازل کی ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تاکہ تمام انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آؤ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تاکہ پوری انسانیت کو تمام لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے ظُّلُم سے نکال کے ظلُمات سے نکال کے روشنی میں لے آؤ انصاف کی طرف لے آؤ جہالت سے نکال کے علم کی طرف لے آؤؤؤؤ لِکُلِّ شئی ہر چیز کو کھول کھول کے واضح کرنے والی زندگی کے ہر مور پہ تمہاری رہنمائی کرنے والی زندگی کے ہر میدان میں تیبیاناً ہر بات کو واضح کر کے رکھ لینے والی بطور والد کے تمہیں کیا کرنا ہے بطور بیٹے کے تمہیں کیا کرنا ہے بطور بھائی کے بطور تاجر کے بطور حاکم کے بطور عادل کے قاضی کے جج کے بطور افسر کے بطور ہیڈ آف دی سٹیٹ کے بطور وزیر آزم کے بطور ایک نوکر کے بطور ایک شاگرد کے استاد کے تیبیاناً لیکلی شئی زندگی کے ہر مور پہ ہر چیز کو کھول کھول کے تمہارے سامنے رکھنے والی ہے زندگی کے کسی معاملے میں تمہیں کسی اور طرف ہدایت دھونے کے لیے نہیں گانا پڑے گا کسی کتاب میں موجود ہے پوری زندگی کا ایک نظام دیتی ہے جس میں اس کی گجائش نہیں ہے کہ ہم سجدے کرنا ٹھونگے مارنا پہ اس سے سیکھ لیں اور اسیہ سے جا کے ابراہم لنکن سے سیکھیں جارج واشنگٹن سے سیکھیں اور معاشی نظام جا کے ہم چائنہ سے سیکھیں موجود ہے تم سے سیکھیں وہاں محمد الرسول اللہ ناکام ہو گئے معاشی نظام دینے میں سیاسی نظام محمد الرسول اللہ کے ناقص ہو گیا وہاں جارج واشنگٹن کی ضرورت پڑ گئی دور فڑے ہو گئے یہ دین ہے مسلمان کہلواتے ہیں وہاں جب وہ یہ سب سے اچھا نظام ہے وہ شخص جو اسلام کے ہوتے ہوئے قرآن کے ہوتے ہوئے اسلام کے شورائی نظام کے ہوتے ہوئے اسلامی خلافت نظام اسلام کے نظام خلافت کے ہوتے ہوئے نظام خلافت کے مقابلے میں کسی اور نظام کو جمہوریت کو بہتر نظام قرار دے یہ جمہوریت کو سب سے اچھا نظام قرار دے خدا کی قسم اس قرآن کو بھیجنے والے کی قسم اس کا اس قرآن سے کوئی تعلق نہیں یہ تو ہم مولویوں کی بغیر تھی ایک ہم کھول کے بعد نہیں بیان کرتے ایک مغرب کا شیطانی نظام ہم پر مسلط کیا ہوا ہم نے یہ کتاب نازل کر دی ہے ہر چیز کو کھول کے بیان کرنے والی ہر مسئلے پہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہر گوشے میں ہر میدان میں سیاست ہو معیشت ہو عدالت ہو سماجی زندگی ہو انقراضی زندگی ہو تبیان لے کلی شئی ہر چیز کو بہت کھول کھول کے بیان کرنے والی ہے وہ حدن اور ہر معاملے میں ہدایت ہے وہ رحمہ اور ہر معاملے میں رحمت کا پیش خیمہ ہے رحمت ہی رحمت ہے لیکن فرمایا کہ اس کتاب پہ عمل کرنے کے لیے بازوں میں سکت ہونی چاہیے حضرت یحیٰ علیہ السلام کو کتاب دی کہا یا یحیٰ خزل کتابہ بے قوہ یحیٰ کتاب ہاتھ میں لے رہے ہو تو جارہ بازوں میں قوت پیدا کرنا ہے